بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اس کے ایک یوک ہیں انہی 5x کے ایک یوک ہیں جو میں اب اس کو بیٹ کروں گی تو اس میں میں نے آئسنگ شگر ڈال دی ہے 1 3rd cup جو ہے آئسنگ شگر ہے 1 half cup oil ہے جو میں اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے میں بیٹ کروں گی آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ جتنا میدہ ہوگا آئسنگ شگر جو ہے اس کے 1 3rd cup ہوگی آپ جو بھی میرے پاس میرنگ cup تھے آپ جو بھی cup use کریں آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ ایک ہی cup ہو اور اس میں سیم میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے 1 3rd cup جو ہے آپ نے اس میں آئسنگ شگر ایڈ کرنی ہے جو آئسنگ شگر آپ کے پاس نہ ویلیبل ہو تو آپ خود اس کو گھر میں پیس لیں اچھے سے میں بیٹ کروں گی اس کو میں لمس نہیں آنے چاہیے بلکل بھی اچھا میں نے ونیلا ایسنس ڈال دیا ہے اور یہ میں فیو ڈروپس میں ایڈ کروں گی تاکہ اس میں سمیل نہ رہے ایک یوک کی تھوڑی سی سمیل رہتی ہے جو یہ ایسن ڈالنے سے اس کا جو ہے وہ سمیل ختم ہو جائے گی تو میں نے اس میں پینچ آف سالٹ ڈالا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پورڈر اس میں آئٹ کر دیا ہے تو میں اس کو پھر سے اچھے سے بیٹ کر رہی ہے جتنا اچھا یہ بیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا یہ سپانچ بنے گا اب میں اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ میں نے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے ملک لیا ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گی آپ کے ایکس اور ملک دونوں ہی روم ٹمپریچرن ہونے چاہیے فریش میں نہیں ہونے چاہیے بہت چل نہیں ہونے چاہیے یہ چیز آپ نے دھیان کرنی ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گی تو آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا تو بس میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں پھر سے کہ بس اس کی بیٹنگ کا بہت خیار رکھنے آپ نے جتنے اچھا بیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا کیک بنے گا اچھا میں اب اس میں میدڑ آ رہی ہوں ایک کپ میرا میدہ ہے اور میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرنا ہے بہت دھیان کرنا ہے کہ لنمز نہیں بننے چاہیے جس کے پاس بیٹر مشین نہیں ہے وہ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر لے اور اس سے بھی یہ بن جاتا ہے یہ نہیں کہ اس سے نہیں بنے گا جس کے پاس مشین ہوگی تو وہ ہی کام کر سکتا دوسرا نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں وہاں پہ بہت سارے میں نے کیکس بنائی ہیں بچوں کے لیے بہت ورائیٹی ہے اس میں تو آپ چینل پہ جا کر دیکھیں دوسری چیزیں بھی اور جو پسند آئے ہیں ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کے لیے گھر میں دیکھیں میں سال ساتھ مدد آ رہی ہوں میں نے اس کی سپیڈ بھی تنی سلو رکھی ہویا کہ آپ کو ہر چیز پروپر میں شو کرا سکوں بس میں اس کی سائیڈیں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہوں تاکہ وہ سائیڈوں پہ بھی جو لگا وہیں مٹیریل وہ بھی اچھے سے مکس ہو سکے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دی اس میں کوئی لمس نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور تکنس بھی اس کی نظر آ گئی ہوگی آپ کو اب میں اس میں جو ہے وہ ایک وائٹ ڈالوں گی میں نے فریج میں سے ایک وائٹ نکال لیا ہے فریج میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لیکوڈ فارم دوبارہ نہ بنے اتی دیر تک جب تک ہماری کیے کا باقی مٹیریل ریڈی ہو رہا ہے تو بس میں اس میں ڈالوں گی اور یہاں پہ اپنے سب سے زیادہ دھیان کرنا ہے وہ اس لیے کہ آہستہ آہستہ ہے اس کی ہم فولڈنگ کریں گے اتنی سلو موشن میں اس کی فولڈنگ رکھنی ہے آپ نے کہ اس کا جو ہے یہ جو فوم ہے وہ بلکل بھی کریک نہ ہو پائے تو یہ دیکھیں میں بہت آہستہ clockwise اس کو فولڈنگ کر رہی ہوں جتنی اچھے اس کی فولڈنگ ہوگی اور اتنا ہی یہ پھولے کا کیک آپ کا بہت ہارٹ ہاتھ نہیں use کرنے آہستہ آہستہ ایک ہی angle سے دیکھیں میں اس کو فولڈ کری جا رہی ہوں اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے بہت آہستہ ایسا تیز چمچ نہیں چلانا اپنا تاکہ یہ جو اس میں فوم بنے میں damage نہ ہو جتنا یہ اچھے سے بس ہلکے ہاتھ اس کو بس فولڈنگ کرتے جائیں یہ بہت اچھی طرح mix ہو جائے تو بس ہمارا یہ جو ہے وہ ready ہو جائے گا اس کا کیک کا material تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد صرف یہ ہے اور ویڈیو کو slow رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اس کی سماج آجائے کہ یہ کیسے binding ہے اور بہت خیال رکھنا ہے آپ جو بھی material use کر رہے ہیں جو بھی برطن use کر رہے ہیں بالکل بھی اس میں پانی نہ ہو بالکل dry form میں ہو even جب آپ hand بھی wash کریں تو اپنا napkin کے ساتھ hands up کریں تاکہ اس کا drop اس میں نہ جائے اب میں نے اپنا جو ہے وہ cake کا جو ہے وہ pan لے لیا ہے اور اس میں میں نے pineapple slice جو ہے وہ میں اس میں رکھ رہی ہوں تو میرے جتنے آرام سے pineapple slices آئیں گے میں اس میں ڈال لوں گی باقی آپ جس طرح چاہیں آپ کر سکیں cut form میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک شئے جو ہے وہ پیاری لگتی ہے تھوڑا سا میں اس میں honey ڈال لوں گی میں نے ویسے pineapple رکھنے سے پہلے ایک oil grease کر لیا تھا oil spray کیا میں نے اس کے بعد یہ دیکھیں آدھا چمچ کے قریب میں نے اس میں جو ہے میں نے وہ honey add کیا ہے اور ساتھ ہی میں اپنا یہ pineapple جو cake ہے اس کا material اس میں pour کر رہی ہوں تو میں نے یہ دیکھیں اس میں اپنا cake ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ساتھ ہی اپنا جو ہے micro oven جو ہے وہ pre heat کیا ہوا ہے آپ کو اس کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں لیکن پہلے میں یہ اپنا material بیچ میں add کر لوں اور اس کو یہ دیکھیں میں tap کر رہی ہوں تاکہ اس میں جو bubbles بنے ہوئے ہیں وہ bubbles جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور بیچ میں بلکل clear بن جائے تو بس میں اس کو oven کی طرف لے کے جاری ہوں میں نے pre heat کر لیا اور یہ دیکھیں میں اس میں ڈالتی ہوں اور 180 degree پہ میں نے اس کو bake کروں گی 35 to 40 minutes سے یہ لے گا اور آپ نے اپنے حساب سے micro oven کے حساب سے اس کو چیک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا یہ رکھتا ہے اور اس حساب سے ہی آپ نے اس کو اس کی fitting کر دینی ہے تو بس میں اس میں اس کو ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا اپنا یہ دکھا دوں آپ کو کہ میرا جو oven کی shape ہے وہ کچھ اس طرح ہے 35 minutes میں میں نے اس کو fit کیا ہے نیچے والی میں نے grill on کیا 180 degree پہ میں نے اس کو preheat کر لیا تھا اور 180 degree پہ ہی bake ہوگا تو بس ابھی جیسے ہی time اب ہوتا ہے تو آپ کو اس کو دکھاتی ہوں جی 40 minutes گزر گئے ہیں تو میں نے اس کو جو ہے نکال لیا ہے سائیڈے میں نے اس کی knife کے ساتھ کٹ کی ہے اور یہ ما شاء اللہ ہمارا pineapple cake جو ہے وہ نکل آیا اچھا اس میں جو سیرپ ہے پائن ایپل کا جو وہ میں اس کی اوپر تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈال دوں گی تاکہ اندر سے جو ہے وہ بلکل dry نہ ہو ایک juicy form میں جو ہے یہ cake بنے اور decoration آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ چیریز ہیں تو میں fresh چیریز آج کل آئی ہی ہے میں نے بس اس کو ایسے ہی لگا دوں گی اور بس ایسے ہی یم یم ہی کھا لیں گے آپ تنکی چیریز ایٹ کر سکتے ہیں آپ جیم ایٹ کر سکتے ہیں آپ جس طرح چاہیں اس کو decoration کر سکتے ہیں cream آپ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے تو یہ ہماری final look ہے ماشاءاللہ یہ اتنا soft اور اتنا گرم ہے میں کوئی کٹ کر نہیں دکھا رہی اس لیے کہ بہت زیادہ گرم ہے اور ابھی بھی اس میں سے دھوئے نہیں کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ سو ضرور try کریں اور enjoy کر اپنی family کے ساتھ اسلام علیکم انترلہ و برکاتہو